اسلام علیکم محکم موسمیات پاکستان کی طرف سے آنے والے سلسلے کے بارے میں ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے یہاں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ موجودہ سلسلے سے جو آج سے اثر انداز ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں جو بعد میں سلسلہ اثر انداز ہوگا 27 یا 28 ماہ سے اس کی شدت اور پھیلاؤ زیادہ رہے گا جس مطلعہ کے سویڈیو میں بات کریں گے محکم موسمیات پاکستان کے ترجمان کے مطابق 22 ماہ سے مغربی ہوایں ملک کے بلائی اور مغربی ڈاکوں میں داخل ہوں گی جو آنے والے ہفتے کے دوران وقفے وقفے سے انسر انداز رہیں گے اس دوران پری منسون ہوایں بھی شامل رہیں گے جس کی وجہ سے ملک کے مختلف شمالی شمال مشرقی ڈاکوں میں شریر موسمی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے 22 ماہ کی شام راہ سے 26 ماہ کے دوران واری نیلم مزفربار سری نگر پروامہ راجوری جمعوں ادھمپور پونچ ہٹیاں باغ حویری صدنوٹی کوٹلی بھمبر میرپور شپییاں لہ لداخ کارگل انندناگ دیامیر اسطور غزر سکردو ہنزا گلگت گھانچے شگر چترال دیر سواد کوہستان مانسیرہ ابتاباد حریپور پشاور چارسدہ نوشیرہ سوابی مردان باجور قرم وزیرستان اور اکزائی کوہاٹ بنو ٹانک کرک دیرہ اسمید خان اسلام آباد مری گلیات راول پنڈی اٹک چکوال جہلم میں آندھی اور دیز جھکھر چلنے گرچ مک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس دوران ذکر کیے گئے علاقوں میں چند مقامات پر موسرہ دھار بارش کا امکان بھی موجود رہے گا تیس سے چھبیس مائی کے درانسر گودھا میاوالی خوشاب بھکر فیضل آباد جھنگ ٹو بٹیک سنگھ شیخ پورا ننگانہ صاحب گجناوالہ لاہور شارکوٹ منڈی بہاودین ناروال قصور پاک پتن اکارا سہیوال رحیم یارخان ڈی جی گھان راجنپور ملتان مزفرگر اور بہاول نگر میں آندھی اور تیز جھکھر چلنے اور گرچ مک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان موجود ہے بائیس مائی کے شام راز سے چوبیس مائی کے درانسر گودھا جن میں کوئٹا یوب بارخان قلص ایفالہ قلعہ عبداللہ چمن پشین نوشکی نصیر آباد جعفر آباد جھل مکسی سبی سوئی پنجگوز کلات خوزدار اس کے علاوہ مغربی اور بلائی سندھ میں سکھر دادو جائکب آباد لڑکانہ رانی پور گمبٹ پنو آکل اور خیر پور میرس کے علاقے شامل ہیں علاقے میں آندھی اور تیز ہواں کے چلنے کے ساتھ ساتھ گرہ چمک اور یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بارش کی مقدار یہاں پر بھی بارش کی شدت یہاں پر بھی موتر دل سے تیز رہ سکتی ہے کراچی گوادر ٹھٹھا برین کیٹی بندر سجاول مکلی میں موسم خوشک ہی رہے گا سمندری بردوں کا آنا جانا لگا رہ سکتا ہے اگلے چار دنوں کے دوران ستر سے نوے اور کچھ علاقوں میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنڈہ تاکیر افتار سے آندھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اور کئی علاقوں میں بعد و بارہن کی وجہ سے درختوں اور گھروں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے بجلی گرنے کے ناخوہی کبار واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں اگاہ کرتا ہے جنوں کہ اس سلسلے کے فوراں بار یعنی ستائیس یا آٹھائیس ماہی سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ سلسلہ موجودہ سلسلے سے طاقتور اور وائل سپریڈ بارشوں کا سبب بنے گا پہلا سلسلہ زیادہ تر شمالی شمال مشرقی اور مشرقی علاقوں پر ایکٹیو دکھائی دے گا البتہ آٹھائیس ماہی سے یکم جون کے دوران اثر انداز ہونے والا سلسلہ خیبر پختونخواہ پنجاب گلگت بلکتستان کشمیر کے تمام علاقوں میں جبکہ سندھ اور بلکتستان کے بھی اکثر علاقوں میں شدید آنڈیوں کے ساتھ بارش کا سبب بنے گا امید یہی ہے کہ تھرپارکر کے بھی علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی اٹھائیس اور انتیس کو معمولی امکانات موجود ہیں کہ نوری آباد گڑاب کے آس پاس کے علاقوں میں گرچ مکہ بادل بن جائیں تو یہاں بھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے چوبیس ماہی سے پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلکتستان کشمیر کے علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ سندھ اور بلکتستان کے درجہ حرارت میں ایک سے تین ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی کے امکانات موجود ہیں